بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں امران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو نوول امران کی موت جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایمے اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر ساتھ ہے مجھے امید ہے آپ کو میری ایک آوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے راشیل نے جیسے ہی ریوالور کا ٹریگر دبایا ریوالور میں موجود اکلوتی گولی اڑتی ہوئی امران کے سینے پر پڑی اور راشیل کے چہرے پر اتمنان اور کامیابی کی لہریں دوڑنے لگیں آخر کار وہ شکار کو ختم کرنے میں کامیاب ہو ہی کیا تھا مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح اچھل پڑا کیونکہ امران کے سینے پر پڑنے والی گولی امران کے سینے میں گھسنے کے بجائے ایک ہلکے سے دھماکے سے پھٹی اور اس کے ساتھ ہی امران زوردار دھکا لگتے ہی اچھل کر پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک چھوٹی سی مشین اچھل کر کمرے کے شمال مغربی کونے کی جڑ میں پوری قوت سے جا کر ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک اور کان پھار دھماکہ ہوا اور پھر اس کے ہوش و حواظ پر تاریکی کا پردہ پھیلتا چلا گیا جب وہ دوبارہ ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے سینے پر ایک بھاری شہتیر پڑا ہوا ہے شہتیر کا ایک سرہ دیوار کے ساتھ ٹکا ہوا جبکہ دوسرا سرہ زمین پر تھا اور راشیل این اس شہتیر کے نیچے گھٹڑی پڑا ہوا تھا اگر شہتیر ذرا سا بھی اور نیچے کیسک جاتا تو راشیل کے جسم کی کوئی بھی ہڈی سلامت نہ رہتی مگر اب صورتحال یہ تھی کہ بے پناہ ملبہ شہتیر نے اپنے اوپر روک رکھا تھا اور شہتیر کی چڑائی چوکے خاصی تھی اس لئے راشیل نے نہ صرف ملبے سے بچ گیا بلکہ اینٹوں کی بارش نے بھی اسے زیادہ نقصان نہیں پہنچایا تھا البتہ اس کے پیروں ٹانگوں اور بازوں پر زخم آ گئے تھے اور سر کے پچھلے حصے میں ایک اور سر نمائع ہو چکا تھا ہوش میں آتے ہی ایک لمحے کے لیے تو راشیل کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کی ہڈیاں سلامت نہ رہی ہوں مگر آہستہ آہستہ جب اس نے اپنے جسم کو حرکت دی تو یہ دیکھ کر اس کے موں سے اتمنان کا ایک طویل سانس نکل گیا کہ اس کا جسم زخمی ہونے کے باوجود پوری طرح حرکت میں تھا بلڈنگ کے اردگرد بے پناہ شور ہو رہا تھا اور ہلکی ہلکی آوازیں اس کے کانوں میں آ رہی تھی دور سے فائر برگیڈ اور پولس گاڑیوں کے سائرن بھی سنائی دے رہے تھے راشیل نے اپنے جسم کو سمیٹا اور پھر بڑی احتیاط سے حرکت کرتا ہوا وہ ملبے کے درمیان میں سے کھسکتا ہوا شہتیر کے نیچے سے نکل آیا ہر طرف ملبہ ہی ملبہ بکھرا ہوا تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ ملبے کے سمندر میں غرک ہو چکا ہے وہ آہستہ آہستہ ملبے کے درمیان میں سے کھسکتا ہوا آگے بڑھا اور پھر تھوڑی دیر بعد جیسے ہی اس نے ملبے کے ایک چھوٹے سے دھیر کو پھلانگنے کی کوشش کی تو اس کے ہلک سے بے اختیار چیخ نکل گئی اس کا جسم ایک کافی بڑے سراخ سے ہوتا ہوا نیچے گرتا چلا گیا اور چند لمحے بعد وہ ایک ہلکے سے دھماکے سے کیچڑ نمہ ملبے میں دھنستا چلا گیا چند لمحے وہ وہیں پڑھا اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کی تیز نظروں نے اندھیرے کے باوجود اس بات کو محسوس کر لیا کہ وہ اس وقت ایک گھٹر میں موجود ہے جس میں گندہ پانی اب بھی چل رہا تھا مگر جس جگہ راشیل گرا تھا وہاں خاصا کیچڑ تھا وہ سمجھ گیا کہ وہ امارت کے نیچے بہنے والے گھٹر میں آ گرا ہے دھماکے کی وجہ سے شاید گھٹر کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا تھا اور کچھ ملبہ گھٹر کے اندر بھی جا گرا تھا یہی وجہ تھی کہ اس دہانے کے نیچے کیچڑ سا ہو گیا تھا اور اس کیچڑ نے راشیل کو مزید چوٹیں لگنے سے بچا لیا راشیل صورتحال کو سمجھتے ہی تیزی سے گھٹر میں آگے بڑھتا چلا گیا پانی اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا گوہ زخمی ہونے کی وجہ سے اس کا سارا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا مگر جان بچ جانے کی خوشی میں اس نے زیادہ پرواہ نہ کی اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا کچھ دیر بعد اسے دیوار کے ساتھ لوہے کی سیڑھی لگی ہوئی نظر آ گئی جس کے افتتام پر لوہے کا ڈھکنا موجود تھا راشیل سیڑھی پر چڑھا اور پھر اوپر پہنچ کر اس نے دونوں ٹانگوں سے سیڑھی کو اچھی طرح جکڑ لیا اور پھر دونوں ہاتھ اس ڈھکن کے نچلے حصے پر جمع کر اس نے پوری قوت سے جھٹکا دیا اور ڈھکن اچھل کر آدھے سے زیادہ کھسا گیا اور اس کے ساتھ ہی روشنی اور تازہ ہوا کا ایک ریلہ سا اندر داخل ہوا اور راشیل کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے نڈھال جسم میں نئی قوت بھر گئی ہو اس نے باقی ڈھکن کو بھی زور لگا کر ایک طرف ہٹایا اور پھر سیڑھی چڑھتا ہوا گٹر کے دہانے سے باہر نکل آیا اس وقت وہ دو بڑی بلڈنگوں کے درمیان واقعہ ایک پتلی سی گلی میں موجود تھا دونوں بلڈنگوں کی پشت اسی گلی میں تھی گلی میں اس طرف کورا کرکٹ کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے راشیل باہر نکل کر چند لمحے وہیں بیٹھ کر سستاتا رہا پھر اٹھ کر آگے بڑھنے لگا اس کے کپڑے بہت گندے ہو چکے تھے جسم بھی زخمی تھا ایسی صورت میں وہ اپنے ہوتل کے مین گیٹ سے داخل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس طرح وہ سب کی نظروں میں آ جاتا اس لیے اس نے سوچا کسی طرح وہ لباس بدل لے مگر ہوتل میں پہنچے بغیر ایسا ممکن نہیں تھا بہرحال وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا گلی کراس کر کے سڑک پر آ گیا اور پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تباہ شدہ رانہ ہاؤس سامنے موجود تھا اس کے گرد بے پناہ حجوم پھیلا ہوا تھا پولیس نے بھی گھیرہ ڈالا ہوا تھا جبکہ فائر برگیٹ کا عملہ انتہائی تیزی سے ملبا ہٹانے میں مصروف تھا راشیل کے چہرے پر عجیب سی مسکراہت دوڑ گئی ملبے کی صورت دیکھ کر وہ دل ہی دل میں حیران ہو رہا تھا کہ اتنی بڑی عمارت کی تباہی کے باوجود اس میں سے زندہ سلامت کیسے نکل آیا بہرحال اسے خوشی اس بات کی تھی کہ کمرے میں موجود اس کا شکار یقیناً ختم ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ماسٹر کلرز کے باقی تین ساتھی بھی موت کی گہرائیوں میں ڈوب چکے تھے وہ سوچ رہا تھا کہ اب ماسٹر کلرز کا چارج وہ خود سنبھال لے گا اور ٹیم میں کئی ساتھی بھرتی کرے گا حجوم سے بچ کر وہ کافی دور نکل آیا اور پھر اسے ریڈی میٹ کپڑوں کی دکان کھلی نظر آ گئی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو بٹوا موجود تھا اس کے چہرے پر مزید اتمنان پھیل گیا اور وہ دکان میں داخل ہو گیا آپ کو کیا ہو گیا جناب آپ تو زخمی بھی ہیں دکان میں موجود سیلز گرل نے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا میں ایک گھٹر میں گر گیا تھا اس کا ڈھکنا غائب تھا راشیل نے ہلکی سی مسکراہت آنکھوں میں لاتے ہوئے کہا اوہ ویری سوری ہمارے ملک کے لوگ نہ جانے ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں سیلز گرل نے راشیل کے غیر ملکی ہونے کی وجہ سے ندامت بھرے لہجے میں کہا کوئی بات نہیں مس ایسے لوگ ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں بہرحال مجھے ایک ریڈی میٹ سوٹ دیجئے اور کوئی ایسی جگہ بھی بتا دیجئے جہاں میں نہا کر لباس بدل سکوں مجھے اس لباس میں چلتے ہوئے بڑی ندامت محسوس ہو رہی ہے راشیل نے کہا ہماری دکان کے پچھلے حصے میں ایک بات رو موجود ہے آپ وہاں نہا لیجئے سیلز گرل نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا اور پھر اس نے علماری میں سے ایک سوٹ نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیا یہ ٹھیک رہے گا راشیل نے سوٹ کو پسند کرتے ہوئے کہا اور پھر اس نے بٹوا کھول کر سوٹ کے ساتھ لگی ہوئی چٹ پر رقم پڑتے ہوئے قیمت ادا کر دی آئیے میرے ساتھ میں آپ کو بات فون تک پہنچا دوں سیلز گرل نے رسید بنا کر راشیل کو دیتے ہوئے کہا شکریہ مسٹ راشیل نے سوٹ اٹھاتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے سیلز گرل نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ اسے دکان کے اقب میں لے گئی اور ایک دروازہ کھول دیا یہ ایک جدید قسم کا بات تھا جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی تھوڑی دیر بعد جب راشیل نہا کر اور نیا سوٹ پہن کر باہر آیا تو اس کی شخصیت ہی بدلی ہوئی تھی اس نے گندے کپڑوں کا پیکٹ سا بنا کر ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا بہت بہت شکریہ مسٹ راشیل نے مسکراتے ہوئے کہا سیلز گرل نے مسکراتے ہوئے کہا اور راشیل تیزی سے قدم اٹھاتا دکان سے باہر آ گیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا پیکٹ اس نے کورے کے ایک ڈرم میں پھینک دیا اور پھر خالی ٹیکسی کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا اب وہ جلد از جلد اپنے ہوتل پہنچ جانا چاہتا تھا تاکہ وہاں جا کر آرام کر سکے اسے یقین تھا کہ صبح کے اخبار میں رانہ ہاؤس سے ملنے والی لاشوں کی پوری تفصیل اور فوٹو موجود ہوں گے اور اس کے بعد ہی وہ واپسی کا پروگرام بنائے گا امران کی جب آنکھ کھلی تو چند لمحوں تک تو اس کے ذہن میں دھماکے سے ہوتے رہے یوں لگتا تھا کہ جیسے بار بار خوفناک بم پھٹ رہے ہوں مگر آہستہ آہستہ اس کا ذہن ساف ہوتا چلا گیا اور اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا وہ کسی ہسپتال کے کمرے میں موجود تھا اس کا دائیں بازو اور سر پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا اور وہ سوچنے لگا کہ آخر وہ اس قدر خوفناک دھماکے کے بعد زندہ کیسے بچ گیا اسی لمحے دروازہ کھلا اور سر سلطان ایک ڈاکٹر کے ہمراہ اندر داخل ہوئے ان کا چہرہ ستا ہوا تھا یوں لگتا تھا جیسے بے پناہ غم کا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھائے ہوئے ہوں ارے عمران صاحب کو ہوش آ گیا ان کے ساتھ آنے والے ڈاکٹر نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا اور سر سلطان یوں چونکے جیسے کسی پیاسے کو اچانک پانی مل جانے کی خوش خبری سنا دی گئی ہو ان کے چہرے پر مسررت کا آبشار بہنے لگا اور وہ تیزی سے عمران کی طرف لپکے عمران بیٹے تمہیں ہوش آ گیا خدا کا شکر ہے میں تو پریشان ہو گیا تھا سر سلطان نے عمران پر جھکتے ہوئے بڑے شفقت بھرے لہجے میں کہا اور عمران مسکرا دیا میں نرس کو بھیجتا ہوں وہ انہیں انجیکشن دے دے گی اب یہ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے سر سلطان سے کہا پلیز کوئی خوبصورت سی نرس بھیجنا بچ صورت نرس کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ نرس نہ ہو بلکہ ڈاکٹر ہو اوہ ماف کیجئے عمران نے گھڑ بڑھاتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا عمران بیٹے یہ سب کچھ آخر ہوا کیسے پوری عمارت یوں بکھر گئی ہے جیسے تنکوں کی بنی ہوئی ہو سر سلطان نے کرسی گھسید کر قریب بیٹھتے ہوئے کہا اب تو واقعی مجھے بھی یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں وہ تنکوں کی ہی نہ بنی ہوئی ہو ٹھیکے دار نے تنکوں پر ہی سیمٹ کا پلستر کر دیا ہوگا عمران نے جواب دیا یہ آخر ہو کیا رہا ہے پہلے اطلاع ملی کہ تمہارا فلیٹ دھماکے سے تباہ ہو گیا ہے اس میں سے ایک نوجوان کی مسخ شدہ لاش ملی پھر رانہ ہاؤس بھی اسی طرح تباہ ہو گیا سر سلطان نے تشویش بھرے لہجے میں کہا دھماکے ہو رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے پہلے یہ بتائیے کہ میرے ساتھیوں کا کیا حال ہے عمران نے بعد کا رخ موڑتے ہوئے کہا کچھ زیادہ تفصیل تو معلوم نہیں ہوئی صرف اتنا پتا چلا کہ تم تیہ خانے میں پڑے ہوئے تھے تیہ خانہ شاید بم پروف تھا اس لیے مکمل طور پر تباہ ہونے سے بچ گیا یہ بھی پتا چلا کہ جب تمہیں تیہ خانے کی چھت توڑ کر نکالا گیا تو تمہارے ساتھ جوزف اور سلیمان بھی تھے اور ہاں ایک حبشی بھی وہاں موجود تھا اور وہ ہوش میں تھا اس کی آوازوں سے ہی فائر برگیٹ کے عملے کو تیہ خانے کا پتا چلا ایک موٹی سی عورت اور ایک ادھیڑ عمر کا مرد بھی تیہ خانے میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے وہ موٹی عورت اور وہ ادھیڑ عمر کا مرد کچھ زیادہ زخمی نہ تھے اس لیے انہیں مرہم پٹی کر کے فوراں فارق کر دیا گیا اور وہ دونوں غیر ملکی تھے البتہ اس حبشی کی ریڑ کی ہڈی کا مہرہ کسک چکا تھا اسے ڈاکٹروں نے ہسپتال میں لا کر ٹھیک کر دیا چنانچہ اسے بھی فارق کر دیا گیا تمہیں البتہ سب سے زیادہ چوٹے آئی تھی تم ساری رات بے ہوش رہے سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو یہ بات ہے شکاری نکل گئے عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا کیا مطلب میں سمجھا نہیں سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا کوئی خاص بات نہیں کچھ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے وہ سب رانہ ہاؤس میں اکٹھے ہو گئے پھر ایک صاحب نے وہ بم وہاں فٹ کر دیا اس کی آپریٹنگ مشین اس آدمی سمیت میرے ہتھے چڑ گئی ابھی میں اسے دیکھی رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرے سینے پر پوش فائر کیا اور میں اچھل کر دیوار سے جا ٹکرایا اور وہ آپریٹنگ مشین اچھل کر کمرے کے ایک کونے سے جا ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی آن ہو گئی اور اس طرح وہ خوفناک بم پھٹ گیا مگر اب اسے خوش قسمتی ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ مشین جہاں جا کر ٹکرائی وہ تیہ خانے کا فرش ہٹانے کا بٹن تھا چنانچہ مشین کے ٹکراتے ہی کمرے کا فرش ہٹ گیا اور ہم سارے نیچے تیہ خانے میں جا گرے اور مکینیکل فرش پلک جھپکنے میں برابر ہو گیا اس طرح امارت کا ملبا تیہ خانے میں گرنے سے بچ گیا ورنہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر تو ہو ہی چکا ہوتا عمران نے سوچ کر اندازہ لگاتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ کوئی کیس شروع ہو چکا تھا اور ظاہر ہے وہ غیر ملکی ہی مجرم ہوں گے اگر مجھے علم ہوتا تو میں انہیں جانے نہ دیتا میں نے یہی سمجھا کہ وہ تمہارے مہمان ہوں گے اسی لئے انہیں تم نے رانا ہاؤس میں ٹھہرایا ہوا تھا سر سلطان نے افسوس بھرے لہجے میں کہا کوئی بات نہیں یار زندہ صحبت باقی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا اب تم آرام کرو میں تمہارے کمرے پر پہرا لگا دیتا ہوں کہیں مجرم یہاں وار نہ کر جائیں سر سلطان نے اٹھتے ہوئے کہا اور عمران نے کوئی جواب نہ دیا اور سر سلطان تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکلتے چلے گئے ان کے جانے کے بعد عمران نے سوچنا شروع کر دیا کہ اس کا معاملہ ضرورت سے زیادہ گھمبیر ہے اس کا واسطہ خوف ناہ قسم کے قاتلوں سے پڑ گیا ہے یہ اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ اب تک وہ ان کے ہاتھوں بچا رہا ورنہ فلیٹ کی تباہی اس صحافی نوجوان کا کار سے کچلنے والا اقدام مادام برتھا کی زہریلی سوئی اور پھر رانہ ہاؤس کی تباہی بڑے خوفناک اقدام تھے اس نے چند لمحوں بعد ہی فیصلہ کر لیا کہ اب وہ خود ان قاتلوں کو تلاش کرے گا اور پھر وہ دیکھے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہی وہ متمین ہو گیا اب اسے صرف ہسپتال سے فارغ ہونے کا انتظار تھا وہ ڈاکٹر کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ ہسپتال سے فارغ ہونے کے بارے میں بات چیت کر سکے جوانہ کی ریڈ کی ہڈی ٹھیک ہوتے ہی اسے ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا کیونکہ اس کے جسم پر کوئی ایسی چوٹے نہیں آئی تھی کہ اسے مزید ہسپتال میں رکھا جاتا جوانہ ہسپتال سے فارغ ہوتے ہی سیدھا واپس اپنے ہوتل پر پہنچا اس نے فوری طور پر اپنا سامان سمیٹا اور کمرہ خالی کر دیا اس بار وہ حقیقتا موت کے موہ سے بچ نکلا تھا اس ہوتل سے نکل کر اس نے ایک خالی ٹیکسی پکڑی اور پھر ٹیکسی ڈرائیور کو کسی مضافاتی ہوتل میں چلنے کے لیے کہا اس کے جسم پر اس خوفناک دھماکے کا شدید رد عمل ہوا تھا اس لیے اس نے سوچا کہ کم از کم ایک ہفتہ وہ مکمل آرام کرے گا ایک ہفتے بعد وہ ایک بار پھر اپنے مشن پر کام کرے گا یہی وجہ تھی کہ اس نے شہر کے کسی ہوتل کے بجائے آرام کے لیے مضافاتی ہوتل کا منصوبہ بنایا تھا ٹیکسی ڈرائیور نے تقریباً ایک گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد شہر سے بیس پچیس میل دور ہائیوے پر واقعہ ایک ہوتل کے کمپاؤن میں ٹیکسی روک دی سر شہر سے باہر یہی ایک میاری ہوتل ہے ٹیکسی ڈرائیور نے مہدبانہ لہجے میں کہا ٹیک ہے جوانہ نے کہا اور پھر بیگ اٹھا کر ٹیکسی سے باہر آ گیا ڈرائیور کو کرایا ادا کر کے وہ بیگ اٹھائے ہوتل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا یس سر کاؤنٹر پر موجود ایک نوجوان نے کاروباری انداز میں جوانہ کا استقبال کرتے ہوئے کہا مجھے ایک ایسا سویٹ چاہیے جو بالکل الگ تھلگ واقعہ ہو ایک ہفتہ مکمل آرام کرنا چاہتا ہوں جوانہ نے کاؤنٹر مین سے مخاطب ہو کر کہا ٹیک ہے سر ہم آپ کو سائیڈ سویٹ دے دیتے ہیں وہ ہوتل امارت سے بالکل الگ تھلگ ایک خوبصورت سے باغ میں واقعہ ہے اور وہاں کسی قسم کی مداخلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مگر اس کا کرایا جناب پانچ ہزار روپے روزانہ ہے کاؤنٹر مین نے جواب دیا ٹیک ہے ایک ہفتے کا کرایا ایڈوانس جمع کر لیں اور سنیں نہ ہی کوئی ٹیلی فون مجھ سے ملوائیں اور اگر میرے متعلق کوئی آپ سے معلومات حاصل کرنے آئے تو پلیز اسے بھی نہ بتائیں کہ میں یہاں ہوں میں ہر قسم کی مداخلت کے بغیر ایک ہفتہ گزارنا چاہتا ہوں جوانہ نے کہا آپ کا تن بے فکر رہیں اس سویٹ کے لیے ہم نے ایسا ہی انتظام کیا ہے یوں سمجھئے کہ آپ یہاں آئے ہی نہیں وہاں صفائی کرنے والی عورت گونگی اور بہری ہے اور اس سویٹ کے لیے سپیشل ویٹر ہے وہ بھی گونگا اور بہرا ہے کاؤنٹر مین نے جواب دیا مگر اس ویٹر کو میں کھانپ وغیرہ اور دیگر ضروریات کے متعلق کیسے بتاؤں گا جوانہ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا ویٹر کی اینکسی الہہدہ ہے جہاں آپ کے بٹن دبانے پر بلب جل اٹھتا ہے اس طرح اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کال کر رہی ہیں جو چیز آپ نے منگوانی ہو وہ چٹ پر لکھ کر اسے دے دیجئے وہ حاضر کر دے گا کاؤنٹر مین نے جواب دیا اوکے ویری گوڈ بس مجھے ایسا ہی سویٹ چاہیے جوانہ نے بیگ میں سے نوٹوں کا بندل نکال کر کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے کہا کاؤنٹر مین نے ایک ہفتے کا کرایا کاٹ کر باقی رقم جوانہ کو واپس کر دی اور ساتھ ہی رسی بنا کر اسے دے دی بس جناب اس سویٹ کے لیے ہم کسی قسم کا کوئی اندراج نہیں کرتے کاؤنٹر مین نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوانہ بے اختیار مسکراتے ہوئے کہا اسے ایسا انتظام بے حد پسند آیا تھا وہ سمجھ گیا کہ محبت کے مارے ہوئے جوڑوں کے لیے یہ الہدہ سویٹ بنائے گئے ہیں جو دنیا سے شک کر آزادی سے کچھ دن رنگ رلیاں منانا چاہتے ہوں کاؤنٹر مین نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو تقریباً پندرہ منٹ بعد ایک ادھیڑ عمر کا شخص بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوا کاؤنٹر مین نے چٹ پر لکھ کر چٹ اسے تھما دی نوجوان نے سر ہلایا اور اس نے جوانہ کے سامنے جھک کر اسے سلام کیا اور پھر اس کا بیگ اٹھا لیا یہ اس سویٹ کا ویٹر ہے جناب کاؤنٹر مین نے کہا تھینکیو جوانہ نے کہا اور پھر وہ اس ویٹر کے پیچھے چلتا ہوا ہوتل کے بیرونی گیٹ سے باہر نکل گیا مادام برتھا کو جب ہسپتال سے فارق کیا گیا تو گیٹ پر اس کے استقبال کے لیے ٹونی موجود تھا شکر ہے مادام آپ اس خوفناک حادثے سے بچ گئیں ٹونی نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا ہاں ٹونی اس بار تو سچ پوچھو میں نے موت کا ذائقہ چکھا ہے مادام برتھا نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا آپ کے ہوتل چلوں ٹونی نے پوچھا ہاں پہلے وہاں چلو میں وہاں سے سامان اٹھا کر کسی ایسی جگہ جانا چاہتی ہوں جہاں میں کچھ دن مکمل آرام کر سکوں یہ شاید میری زندگی کا پہلا چانس ہے کہ میرا منصوبہ بری طرح فیل ہو گیا بلکہ میں خود بھی مرتے مرتے بچی ہوں عمران کی تو ہزار آنکھیں ہیں مادام برتھا نے کہا ہاں مادام میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ عمران آدمی نہیں افریت ہے ٹونی نے مسکراتے ہوئے کہا منصوبہ بھی ناکام رہے مگر میں مکمل تنہائی میں آرام کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا منصوبہ سوچنا چاہتی ہوں جس کی ناکامی کا ایک فیصد بھی خدشہ نہ ہو مادام برتھا نے بڑھ بڑھاتے ہوئے جواب دیا آپ بے فکر رہیں مزافات میں میری ایک کوٹھی ہے میں کبھی کبھی آرام کے لیے وہاں چلا جاتا ہوں وہاں آپ کو مکمل تنہائی اور آرام ملے گا میں ہوتل سے سامان اٹھا کر آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں آپ جب تک وہاں چاہیں آرام سے رہیں ٹونی نے کہا ٹھیک ہے تو مجھے وہیں پہنچا دو بس صرف ایک کام کرو کہ اس عمران کی نگرانی کرواتے رہو تاکہ اس کے کسی نئے ٹھکانے کا علم مجھے ہوتا رہے مادام نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا ابھی تو عمران ہسپتال میں بے ہوش پڑا ہوا ہے اسے خاصی چوٹے آئی ہیں ٹونی نے کہا ہسپتال میں ہے مجھے تو نرس نے تمام حالات بتاتے ہوئے کہا تھا کہ سب کو ہسپتال سے فارق کر دیا گیا ہے مادام نے چونک کر کہا کیسے حالات ٹونی نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا دراصل قصہ یہ ہے کہ جب میں اس عمارت میں داخل ہوئی تو میں نے عمران پر زہریلی سوئی کا وار کیا مگر وہ نہ صرف بچ نکلا بلکہ اس نے مجھے بے ہوش کر دیا جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں موجود تھی میں بے حد حیران ہوئی چنانچہ میں نے نرس سے پوچھا کہ میں ہسپتال کیسے پہنچ گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ عمارت خوفناک دھماکے سے اڑ گئی تھی اور آپ ایک تہ خانے میں پڑی ہوئی تھی وہاں سے فائر برگیٹ کے عملے نے آپ کو ہسپتال پہنچایا اس پر میں نے پوچھا کہ عمارت کے دھماکے میں کون کون مرا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ مرا کوئی نہیں سب بچ گئے ہیں اور ہسپتال سے فارق کر دیے گئے ہیں مادام برتھا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ تو آپ دھماکے کے وقت بے ہوش تھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا تھا ٹونی نے کار چلاتے ہوئے کہا کیا ہوا تھا مادام نے پوچھا اسی لمحے ٹونی نے کار ہوتل کے کمپاؤن میں موڑ دی میں آپ کا سامان لے آؤں پھر آپ کو بتاتا ہوں ٹونی نے کار سے اترتے ہوئے کہا اور مادام برتھا نے سر ہلا دیا تقریباً دس منٹ بعد ٹونی مادام کا اٹیچی کیس اٹھائے واپس آ گیا کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی مادام نے پوچھا ارے نہیں مادام ٹونی سے سب واقف ہیں میں چاہوں تو ہوتل ہی خالی کروا دوں ٹونی نے بیک پچھلی سیٹ پر رکھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بڑے فخریہ لہجے میں کہا اور مادام برتھا بے اختیار مسکرا دی ہاں تو مادام جب آپ رانہ ہاؤس میں داخل ہوئی تو میں سامنے والے ریسٹوران میں داخل ہو گیا تاکہ آپ کی واپسی کا انتظار کر سکوں ٹونی نے کار ہوتل کمپاؤنڈ سے باہر نکالتے ہوئے کہا اچھا پھر مادام نے یوں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا جیسے بچے کسی جن پری کی کہانی میں دلچسپی لیتے ہوئے سوال کرتے ہیں مجھے وہاں بیٹھے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا کہ اچانک اس بلڈنگ میں ایک خوفناک ترین دھماکہ ہوا یہ دھماکہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عمارت سے دور موجود ریسٹوران کی عمارت یوں ہل گئی جیسے خوفناک زلزلہ آیا ہو اس کے دروازے کے شیشے کرچیوں کی صورت میں بکھر گئے ہم سب گھبرا کر باہر نکلے تو ہم نے اس عظیم شان عمارت کو تنکوں کی طرح فضاء میں بکھرتے دیکھا یقین کیجئے مادام اس خوفناک صورتحال کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ کا بچ جانا ناممکن ہے مگر تجسس کی وجہ سے میں وہیں رک گیا پھر جب فائر برگیڈ نے ملبہ ہٹایا تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ تیہ خانے میں بے ہوش پڑے ہوئے ملے ہیں عمران اس کے باورچی اور نیگرو ملازم کے علاوہ آپ کو بھی وہاں سے نکالا گیا میں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ آپ صرف بے ہوش ہیں جس پر مجھے تسلی ہو گئی ٹونی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ تو یہ بات ہے مادام نے سر ہلاتے ہوئے کہا مادام ان کے علاوہ تیہ خانے سے دو آدمی اور بھی ملے ہیں ایک لمبا تڑنگا حبشی تھا وہ ہوش میں تھا اور کرا رہا تھا معلوم ہوا کہ اس کے چیخنے پر ہی فائر برگیڈ کا عملہ اس تیہ خانے کی طرف متوجہ ہوا تھا اس کے علاوہ ایک ادھیر عمر کا بے ہوش شخص بھی تھا ٹونی نے کہا ان دونوں کا ہلیا کیسا تھا مادام نے چوکتے ہوئے پوچھا اور جب ٹونی نے ہلیا بتا دیا تو مادام برتھا سمجھ گئی کہ وہ حبشی یقینا جوانہ اور دوسرا البرٹ ہوگا اور یہ دھماکہ بھی البرٹ کی وجہ سے ہی ہوا ہوگا کیونکہ اس کا طریقہ واردات بھی یہی تھا کہ وہ شکار کو اس کی رہائشگاہ سمیت اڑا دیتا تھا چنانچہ وہاں سے میں ہسپتال آیا وہاں آ کر معلوم ہوا کہ چند گھنٹوں بعد آپ کو فارق کر دیا جائے گا چنانچہ میں آپ کو لینے پہنچ گیا ٹونی نے کہا بہت بہت شکریہ ٹونی تم نے واقعی اس ملک میں میرے لیے بہت کچھ کیا ہے مادام برتھا نے کہا ایسی کوئی بات نہیں مادام میں آپ کی خاطر جان بھی دے دوں تو آپ کا وہ احسان نہیں اتار سکتا جو آپ نے ایکریمیا میں مجھ پر کیا تھا ٹونی نے کہا ارے چھوڑو ایسی باتوں کو مادام نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسی لمحے ٹونی نے کار ایک بائی پاس روڈ پر موڑ دی تھوڑی دور جانے کے بعد کھیتوں کے درمیان ایک بنگلے کے گیٹ پر اس نے کار روک دی اور پھر ہارن بجاتے ہی ایک بھوڑی عورت نے دروازہ کھول دیا اور ٹونی کار اندر لے گیا بہت خوبصورت بنگلہ ہے مادام نے کار سے اترتے ہوئے کہا آپ کو یہاں مکمل آرام ملے گا مادام ٹونی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ کار سے اتر کر مادام کو لیے ہوئے بنگلے کی عمارت میں داخل ہو گیا ایلبرٹ کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ہسپتال میں پڑے ہوئے دیکھا ممم میں کہا ہوں ایلبرٹ نے قریب کھڑی نرس سے پوچھا تم ہسپتال میں ہو نرس نے اس کے بازو میں انجیکشن لگاتے ہوئے کہا ہسپتال میں مگر میں تو ایلبرٹ کچھ کہتے کہتے رک گیا خدا کا شکر ادا کرو کہ تم اس خوفناک دھماکے کے بعد زندہ سلامت بچ گئے ہو پوری عمارت کے پر خچے اڑ گئے تھے اگر تم اس وقت بم پروف تیہ خانے میں نہ ہوتے تو تمہاری ہڈیوں کے ریزے تک نہ ملتے نرس نے جواب دیا اوہ تو کیا میں اکیلا ہی بچا ہوں ایلبرٹ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا نہیں وہاں موجود سب لوگ بچ گئے ہیں تم سب تیہ خانے میں تھے نرس نے کہا اسی لمحے ایک ڈاکٹر اندر داخل ہوا اس نے سب سے پہلے ایلبرٹ کو زندہ سلامت بچ جانے پر مبارک بات دی مسٹر آپ کو چوٹے نہیں آئیں صرف دھماکے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے تھے آپ کو طاقت کا انجیکشن لگا دیا گیا ہے اب آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں ڈاکٹر نے اس کا معاینہ کرنے کے بعد کہا بہت بہت شکریہ جناب ایلبرٹ نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا پھر اپنا فرضی نام اور پتہ لکھوا کر وہ تیزی سے ہسپتال سے باہر آ گیا باہر آ کر اس نے ایک ٹیکسی پکڑی اور پھر وہ سیدھا اپنے ہوتل میں پہنچا ہوتل کے کمرے میں پہنچ کر وہ کافی دیر بستر پر لیٹا آرام کرنے کے ساتھ ساتھ سوچتا رہا کہ اس بار مشن میں خاصی مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کے دو حملے ناکام ہو گئے تھے اور دو انتہائی قیمتی بم بھی ضائع ہو گئے تھے اسے زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ وہ اپنے ساتھ صرف دو بم ہی لے کر آیا تھا اور وہ دونوں استعمال کر چکا تھا مگر اس کے باوجود بات وہیں کی وہیں تھی ویسے وہ اس قسم کے بم خود تیار کر سکتا تھا مگر اس کے لیے کم از کم ایک ہفتہ چاہیے تھا اور سازو سامان بھی چنانچہ کئی گھنٹوں کی سوچ بچار کے بعد آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہوتل سے کسی پرائیویٹ کوٹھی میں منتقل ہو جائے اور نئے بم تیار کر کے پھر ہی مشن پر نکلے چنانچہ اس نے قریبی میز پر پڑی ہوئی ٹیلی فون ڈریکٹری اٹھائی اور اس میں سے پروپرٹی ڈیلرز کے نمبر بھوننے لگا پہلا نمبر دیکھتے ہی اس نے ٹیلی فون کا رسیور اٹھایا اور نمبر گھما دیا یس پروپرٹی سینڈیکیٹ دوسری طرف سے آواز سنائی دی مجھے شہر سے باہر مزافات میں ایک کوٹھی کرائی پر چاہیے ایک ایسی کوٹھی جس میں وسیع قسم کا تہہ خانہ بھی ہو ایلبرٹ نے جواب دیا ہمارے پاس ایسی کوٹھیاں موجود ہیں آپ اپنا پتہ بتائیے ہمارا نمائندہ آپ کو یہ کوٹھیاں دکھا دے گا پروپرٹی سینڈیکیٹ والوں نے جواب دیا اور ایلبرٹ نے ہوتل کا نام اور کمرہ نمبر بتا دیا آدھے گھنٹے میں ہمارا نمائندہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا دوسری طرف سے جواب ملا بہتر ہے میں اس کا انتظار کروں گا ویسے کیا یہاں ایسی کوئی ایجنسی ہے جہاں سے گھریلوں ملازم مل سکیں ایلبرٹ نے پوچھا آپ کو کس قسم کے ملازم چاہیے پروپرٹی سینڈی گیٹ والوں نے پوچھا خان سامہ جو ایکریمین کھانے پکا سکتا ہو اور اٹینڈنٹ جو دوسرے کام انجام دے سکے اور ایک چوکی دار بھی مل جائے تو بہتر ہے ایلبرٹ نے جواب دیا یہ انتظام بھی ہو جائے گا ان کی تنخواہیں بھی مناسب ہوں گی اور وہ بھروسے کے آدمی ہوں گے دوسری طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے آپ نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا جو کوٹھی مجھے پسند آئے یہ ملازمین وہاں بھیجوا دیجئے اور بل بھی ایلبرٹ نے کہا ٹھیک ہے جناب آپ متمین رہیں دوسری طرف سے کہا گیا اور ایلبرٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا اب وہ متمین تھا کہ اتمنان سے بم بنانے میں لگ جائے گا کوٹھی میں منتقل ہونے کے بعد اس نے بم بنانے کے لیے الیکٹرانک سامان خریدنے کا فیصلہ کیا تھا اسے یقین تھا کہ یہ تمام سامان آسانی سے میسر آ جائے گا چنانچہ اس نے ہوتل سروس کو شراب بھیجنے کے لیے کہا اور پراپرٹی سینڈی کیٹ والوں کے نمائندے کا انتظار کرنے لگا